اور چلتے جلتے جہاں بہن چاہتے ہیں ہم لوگ تو جہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں امکار سنگھ نرولا جی human right protection جانی کے اور جانی کے یہ social service کرتے ہیں میڈیا سے بھی ہیں پچھلے دنوں ابھی تھوڑے سے بہت سمیہ ہوا ہے تو جہاں پر ایک ترنجین بابا جی سے کچھ ایسی بات ہوئی کی میرے کو بھی جب اپنا نرولا جی کی انٹریبو لی تو میرے کو بھی وہ کہنے لگا کہ یہ تو نے جو انٹریبو لی ہے تو میرے سے آپ نے کیوں نہیں پوچھا تو آج پھر وہ ہی بات ہو رہی ہے میں آج نرولا جی سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہتا تھا کہ میں آپ پر مانہ آنی کا case کروں گا میری آپ نے خبر لگائی ہے آپ نے میرے سے پوچھا نہیں ہے کیا میرا دھار کاڑ ہو گیا ہے جے ہو گیا وہ ہو گیا بہت سارے blame لگائے تھے اور وہ آپ پر بھی کہتا تھا case کروں گا تو یہ سب کیا مسئلہ ہے تھوڑا سے اس پر بتائیے کیونکہ ابھی آپ میرے ساتھ بیٹھیں اس کو بارے بتا سکتے ہیں پوری ڈٹیل میں نمشکل سستی غدہ پہلے تو شیریپال جی بہت بہت دنیوات آپ نے یاد رکھی موصلی پترکارتہ میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی دو دن بات کرتا ہے دو دن بات بول جاتا ہے لیکن آپ کو دس پندرہ روز بات کی بھی بات جاد رہتی ہے کہ پندرہ دن پہلے ایک پارٹی نے کیا کہا تھا دوسری پارٹی نے اس کا رزیزن زلد کیا نکالا تو یہ پترکارتہ کی کوالٹی ہے کہ اگر آپ سوال پیدا کرتے ہو تو اس کا جواب بھی ملنا چاہیے تو اس کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ تورن جن باور اس کے پروار والوں نے ڈریکٹ انڈریکٹ میڈیا کے دروس سے اور کئی لوگوں کے دروس سے دمکانے کے دروس سسٹم میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہمارے خلاف بیان باجی کی ہے جو تتھوں کے ادار پر نہیں ہے بیت ادار ہے تو اس کے لیے ہم آپ پر مانہنی کا کیس کریں گے تو میں نے ان کو اوپنلی چیلنج کیا تھا کہ جانت سب مانہنی کا کیس وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس مانو جس کے پاس مانی نہیں ہے وہ مانہنی کا کیس کہاں سے کرے گا تو انہوں نے نہیں کیا پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جی آپ نے تو میرے خلاف جو بولنا تھا بول دیا پر آج تک آپ پروف نہیں کر سکے پر میں نے جو بھی بولا آج تک اس کو ڈاکومنٹری پروف کیا ڈسٹرک کورٹ میں بھی پروف کیا پنجاب وقب بڑ میں بھی پروف کیا ڈسٹرک کورٹ سے بھی ہمیں رلیف ملی پروپرٹی کے لینڈ میں ملی پنجاب وقب بڑ کی طرف سے آپ کو الٹا آپ کی جو جمین کی الارٹ مٹا اس کو کینسلیشن کے لیے پرسیس شروع ہو گیا جس کے میں نے آپ کو ڈاکومنٹ بھی بیج دی سارا کوئی دی تو اس میں ایک چیز نئی چیز کیا ہوئی یہ بار بار روز بول رہے تھے کہ میں آپ پر مانہنی کا کیس کروں گا انہوں نے کچھ نہیں کیا پر میں نے یہ دیکھئے میں نے ان کے خلاف اور ان کے جو کرندے ہیں ان کے خلاف مانہنی کا کیس کی ہے اس میں جو ڈیٹ ہے وہ نو دس کی ہے اس میں پندرہ پندرہ دن کا پندرہ دن کا ہم نے ٹائم دیا ہے کہ پندرہ دن میں آپ ڈسٹرک کورٹ میں آ کر لکھت میں معافی مانگئے اور ساتھ میں جو ساٹھ لاکھ روی ہے وہ آپ جمع کروائے گی اگر آپ نے جمع نہیں کروایا اور لکھت میں آپ نے معافی نہیں مانگی تو ہم آپ پر جو کریمنل کیس کی کاروی شروع کر دیں گے جس میں آپ کو تو بیل کرانی پڑے گی پڑے گی اور ساتھ کی ساتھ آپ کے جو دو کرندے ہیں جو ٹٹو ہیں ان کو بھی کرانے پڑے گی میں اوپنی چیلنج کر رہا ہوں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ من میں وہم نکال دے ہم ان لوگوں کی طرح انپڑ نہیں ہے پڑے لکھے لوگ ہیں ہم نے جو بھی کام کرنا ہوتا اس کے پہلے ڈاکومنٹس لیتے ہیں پھر اس کے بعد کام کرتے ہیں باقی دوسری رہی بات آپ نے جو کہا یہ میڈیا پہ جا چار آدمیوں کو بلا کے جو مرجی کہتا رہے اس نے جو کچھ آج تک کہا ہے لیک پروف نہیں کر سکا پر میں نے جو آج تک کہا ہے وہ پروف کیا ہے اگر میں نے کہا ہے کہ کسان کے بیٹے کے ساتھ کسان پتر کے ساتھ دکا ہوا ہے تو کوٹ نے بھی مانا پولس پرشاشر نے بھی مانا اور لاس میں جین پروار نے بھی مانا تب ہی انہوں نے شیک روڈر پہ دیا اگر اپنے گلتی نہیں کی ہے تو اب لینڈ کیسے واپس کرتے ہیں پیسے کیوں دیتے ہیں اور جلدیانے کانڈ میں پہلا کانڈ ہوا تھا جس میں ایک مہینہ ایک آدمی کی لاش کا پوسٹ پارٹم نہیں ہوا سسکار نہیں ہوا اور جب تک اس کو انصاف نہیں ملا تب تک نہیں ہوا اس کا مدلہ کہ ہم صحیح تھے جی غلط تھے تو ٹھیک ہے نرولا جی بتا رہے ہیں کہ ہمیں سبلتہ ملی کسان جو ابھی کمیسنر صاحب کے باہر دھنہ دیا تھا کسان کی موت ہو گئی تھی پروپیٹی کا ڈیسپیوٹ تھا اس میں سبلتہ ملی نرولا جی کہتے کہ ہم نے باہر پر کسان کو پوراں سافضل ہاں جانے کے اس کا جانے کے موابجہ دلا کر ہی جے رہے کیونکہ سچائی تھی تو سچائی کی جیت ہوتی ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ دھکا نہیں کیا کبھی کچھ نہیں کیا تو میں اوپنلی چیلنج کرتا ہوں آج بھی دورا آپ کے مادم سے کہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کہیں بھی بیٹھ کر اوپنلی ڈیبیٹ کر لے میں ان کے ہر سوال کا جواب دوں گا پر میں جی آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں میرے دس سوالوں میں ایک سوال کا بھی یہ جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ یہ بات کریں گے ہوا میں میں بات کروں گا ڈاکومنٹری میرے پاس ڈاکومنٹری ہر چیز کا ہے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بہدر کے روڈ پر سارا کچھ اللیگل ہوا ہے جہاں ہاؤزری اللیگل ہے تو میں چھاتی ٹھوکے کہتا ہوں اگر میں گلت کہتا ہوں تو یہ میرے پر کیس کریں پر میں آپ کو ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ بہدر کے روڈ پر ساری جو کلونی کاٹی کی ہے ہم نے نائنٹی فائیو اکڑ کی ڈیمانڈ کی تھی گلاتا سے کہ ہمیں پتہ کر دیے لیکن وہاں پر انہوں نے جو رپورٹ دی ہے انہوں نے کہا نوگلہ جی اب نائنٹی فائیو اکڑ نہیں دو سو اکڑ اللیگل ہے جہاں پر نہ پڑھا گلاتا سے کو پرمیشن لے گئی ہے نہ پردوشن ڈیپارمنٹ سے لے گئی اور نہ ہی کسی اور میک میں سے لے گئی ہے تو وہ میں ڈاکومنٹس آپ کو دو تین دن میں دوارہ دینے والا ہوں اس کی کاروی چل رہی ہے ماننی ہے ہم نے فناس منسٹر کو بھی وہ سٹ دے دیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ دوالی سے پہلے پہلے جو دمکہ بھی ہو جائے گا جو چور ٹھاک ہے وہ لدیانے میں نہیں رہ سکے ہیں اور دیکھیں جو میری ویڈیو کے سمجھ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر کوئی بچار دینا چاہتے ہیں ہمارے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بے دھڑک ہو کر بات چیت کریں نرولا جی نے جو ان کی من میں تھا تو یہ سب بتا دیا ہے تو آپ کے من میں کچھ ہے تو آپ ہمیں پھون کر کے مارے سے بات چیت کریں اور ہم آپ کے بھی خبری سے طرح شاپیں گے ہم چاہتے ہیں کہ سوچ بدلو سماج بدلے گا ہم چاہتے ہیں کہ چاہی ہونے چاہیے سماج میں جانے کہ ہر کوئی آدمی خوشحال ہونا چاہیے بہی مانی چور بجاری نہیں ہونے چاہیے تو نرولا جی ہم پھر کہیں گے سوچ بدلو سماج بدلے گا بہت جلدی آپ کو پچیس طریقے ملے گا اور میرے آپ سے وعدہ ہے جہاں تو پچیس تک جی کوٹ میں سبھی کرندوں کے ساتھ معافی مانگیں گے لیکن میں اگر معافی مانگیں گے تب بھی ٹھیک ہے اگر نہیں مانگیں گے تو جو لیگلی کاروائی کے لیے تیار رہے ہیں میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو انگلی پکڑتا ہوں راستے میں نہیں چھوڑتا ہوں میں اس کو گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں تو ان کو بھی میں گھر تک چھوڑ کے ہوں گا دنے والدن اللہ آپ نے جتنا بتایا میرے دنے والدن